ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر کے ساتھ آئے ہوں پہلے بری خبر سناتا ہوں بری خبر یہ ہے کہ اصل میں میں آپ کو تھوڑا سا نا 30 سیکنڈ بیگراؤنڈ دے دوں جنہوں لوگ مجھے دارتہ لوگ آپ میں سے مجھے نہیں جانتے 99% لوگ آپ سے مجھ سے نہیں جانتے کیونکہ میں ادھر جو ہے اور میں کہیں بھی بھی اپنے اس پروفیشن کی ترویش پاکستان میں کر نہیں سکتا ہوں میرا بھی تو کوئی پیشہ ہے نا ریلیجیس سپیکنگ سے نہیں میں پیسے بنا رہا ہوں میرا پیشہ ہے میں سی ایوز کو ٹرین کرتا ہوں میرے سائی کی سائی ڈیموگرافک جو ہے وہ باہر ہوتی ہے امریکہ میں ہے یوکے میں ہے سکینٹینیویہ میں ہے وہ آپ ہی کی طرح کے سی ایوز ہیں وہ بڑی کمپنیز چلاتے ہیں ان کو میں سٹریٹیجی بنا کر دیتا ہوں کنسلٹ کرتا ہوں ان کی سائکلوجیکل کاؤنسلنگ کرتا ہوں غور سے سمجھیں تین الگ الگ ڈیموگرافک میں میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سائکلوجی آکستان کے اندر کس جگہ سے انفیریر کی گئی اور اس کے نتائج کیا ہے ابھی میں زیادہ تو نہیں سمسٹا کا باگی کے تمام سپیکرز کو مگر ایک کومنیلیٹی آپ ہر سپیکر میں دیکھیں گے that he is self-bound دنیا self-bound نہیں ہے جس بھی سی ایو کا نام آپ جانتے ہیں وہ بھی اگر اپنی فیملی کا سپورٹ کرنے کے لیے بزنس کرتا آپ نہ جانتے ہوتے اس کو اور وہ پھر کچھ سالوں میں اس نے اپنی فیملی بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہونے تھی they changed the game and they didn't change the game they went back to the original game جو کسی اور نے کہیں چینج کر دی ہوگی میں نے ابھی ان کی دو تو تین تی سو سالہ ہسٹری تو نہیں پڑھی بھی نا کہ بزنس سی او اس وقت فورچن فائی ہنڈر کے ایوالو کیسے ہوا ہیں بہت سے سمجھیں اس بات دو تین بند ہیں آپ کی بڑے پرپس کی راہ میں ان میں سے ایک جو ہے نا یہ مجھ جیسا موٹیویشنل سپیکر بھی ہے جو کہ آگے وہ دیفنیشن پکی کر دیتا ہے وہ انفیریر دیفنیشن نیچلی سطح کی دیفنیشن پکی کر دیتا ہے ویلیڈیٹ کر دیتا ہے کہ نہیں یہی ہے اصول ایسے ہی ہوگا اکھارا کام ترقی بھی اسی سے ملے گی یہ دو تین کینسر کے سل ہیں جو پچھلے کوئی سو ڈیر سو سالوں سے تھوڑا سے زیادہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں پاس یہ بیس پچیس منٹ ہے مگر یہ پچھلے ستر سالوں سے تو ہم نے یہ کانفرمیشن سٹیمپ کر دی اور جب آپ نے یہ دولار سانوزی رہے ہیں رہے ہیں کسی ایسے کیمپس میں اتنے بڑے کیمپس میں آؤں جہاں پہ آنے کا مقصد کے سنٹر میں دولار سان ہے ہمیں آپ کو مصالیں یہ دولار سانوزی اور یہ چینج ہو سکتی ہے ابھی کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں ابھی چینج کر دیتے ہیں میں آپ کو مثالیں ہی مثالیں بتاتا ہوں جو کہ مولویوں کی نہیں ہوں گی میں آب ہی آپ مثالتا ہوں جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے میں ان سی ایوز کی کہانیاں آپ کو کئی کئی دن سنو آ سکتا ہوں ریل لائف سٹوریز جو پاکستانی سی ایوز بھی ہیں کچھ دو تین ہیں میرے پاس کہاں پہ بھی بڑی کمپنیز جن کے ساتھ میں سٹریٹیجی کنسلٹ کرتا ہوں میں جب بھی یوت کے سامنے گیا ہوں جب بھی یوت کے سامنے اس نے اپنے آپ کو الٹے چکے میں گھمایا ہوا ہے وہ چکہ سیدھا کرنا بس گھومیں گے آپ اسی سپیڈ سے کریں گے بھی وہی روز کی روٹین میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے آپ مگر میکرو لیول کے اوپر بگر سٹریٹیجی آپ کی آلٹر ہو جائے گی اس وقت وہ بلاک ہے تو وائٹ ہو جائے گی اگر وائٹ ہے تو بلاک کر دیں توٹل اوور ہال میکرو سٹریٹیجی کر دیں بس میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کچھ ایسے کومنٹس جو میں سنتا ہوں آپ سے میں سیمپل لیتا رہتا ہوں کہ کام کیوں کر رہے ہو سر فیملی سپورٹ کرنے یس انیبلرز کیوں ایمازان کیوں سائیڈ بزنس اپنے پیڑوں پہ کھڑا ہونا یہ جملے آپ بھی بولتے ہیں سر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے خواتین کے پاس یہ کہنی ہے ایک بھی ایسی فریز اور ایک بھی ایسا لفظ ایک بھی ایسا کی ورڈ نہیں ہے جو بڑے سی ایوز نے کبھی سوچا بھی ہو اگر وہ اس طرح کی کوئی منٹیلٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو ایمپلوئی بھی نہ ہائر کریں کہ this is why you wanna be in my ship problem big problem solution آسان ہے فکر نہیں کریں ہمارے پاس یہ problem کہاں سے آرہی ہے آپ ذرا اپنا اپنا محاصرہ کریں اپنا اپنا محاصرہ خود کریں کہ آپ جب ایمیز آن پہ جاتے ہیں wherever you online business e-commerce پہ کرتے ہیں تو کیا کس منٹیلٹی کے تھو کرتے ہیں میں نے کوئی ہزار کا سیمپل رکھا ہے اپنے پاس اس سے بھی زیادہ کا جس سے میں نے one on one questionnaire دیکھے انٹریو کیا ہے کیا پتہ کچھ لوگ آئے بھی ہوں جن کا میرے سے اس طرح کا experience ہوا وہ ابھی تک شاپ کیپر منٹیلٹی سے باہر نہیں نکل رہا جس دن آپ نے یہ مہینے میں کتنے پیسے بنا لیتے ہو کیا انکم ہے آپ کی ڈیلی منتھلی جب تک اس دکاندار منٹیلٹی کو توڑیں گے نہیں تب تک آپ global نہیں ہونے والے ابھی بتا رہا ہوں آپ کو میں نے نا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے global definition global definition سمجھے تھے اسلام بھی میرے اپنے لئے نہیں دیا تھا اللہ نے مجھے مجھے بھی اسلام اللہ نے دنیا کو دینے کے لئے دیا تھا میں تو پیدائشی global ہوں میں تو مسلمان ہوں ان کے جو دین کی definition تھی نا بائبل میں وہ global نہیں تھی وہ self improvement کی تھی اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی رہبانیت کے viral celebrity کو ڈالائی لامہ کو دیکھ لیں بودمت میں christians کو دیکھ لیں the big popes all of them were self actualization only muslims were always about the bigger purpose کہ پوری globe کے اوپر میرا فوٹ پرنٹ آنا ضروری ہے میری تو natural psychology میری اپنی سب سے important کتاب سے ہی آ رہی تھی اور جب میں بزنس میں گیا تو اچانک چھوٹا سا دکاندار بن گیا this is not muslim this is not muslim to be local it is not muslim to be just for yourself اب آگے بھی میں نے جتنی بھی تاریم میں لی آپ نے bill gates پکڑ لیا mark zuckerberg you know jeff bezos i don't know اور کون کون ہے میں زیادہ نام نہیں لوں گا آپ کو سمجھ آگے کن کی بات کروں steve jobs ہویا you know jack maho richard branson ہویا whoever you think you want to be وہ سب کے سب اسی psychology کے بندے ہیں وہ global ہیں شروع سے ہی ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ برازیل میں ان کے بارے میں کوئی review نہیں لکھے جا رہے ہوں اور اگر نہیں لکھے جا رہے تو strategy بناتے ہیں کہ وہ continent کی افارق ابھی تک خالی ہے ابھی تک یہ بری خبر کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو یہ میرے بوسے ملیے مجھے آپ کو بھی آپ کے بوسے ملیے ان کو ان کے بوسے ملیتی survivor psychology ہم survivor ہی تھے جنہوں نے اس پاکستان بنایا ہے survivor تھے s-c-c-c-c اور ڈی کے لوگ تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم تو نہیں ہیں psychology بڑھنے کے لیے یہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہمیں اپنے دین سے پتل چلا ہے یہ غریبوں نے اٹھا کے ہمیں مسلمان کر دیا تھا عرب کے ایک ہزار غریبوں نے جو مکہ سے نکل لیتے آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں کوئی بھی بلے رہے نہیں تھا ان میں psychology اور standards irrelevant of money set کریں اپنے irrelevant of money اور جو motivation speaker آگے آپ کو بتائیں کہ پیسہ نہیں ہے تو تم کچھ نہیں ہو وہ ہے اس لئے cancer پیسہ ایسے بھاگے گا آپ کے پاس لوگ آپ کے پیسے کیا آپ نے بی بچے تک نشاوے کریں گے آپ کے اوپر if you have just two things بتاتا ہوں کیا number one یہ mentality on your skin کہ میں اپنے لی اپنی دکان اپنا یہ آپ دیکھیں جس اس mentality کا اثر پتا کیا ہوئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ enabler کے ساتھ بھی ہے اللہ نہ کرے مگر پاکستان کے جو overall brand اس میں fraud کا element centralized ہے میں تو باہر ہوتا ہوں مجھے تو پتا ہے پاکستانی بتاتا ہوں میں اپنے آپ کو آگے سے میں تاثرات دیکھتا ہوں شش و پنج میں پڑ جاتے ہوں ڈھر جاتے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں آپ کے brand سے نہیں ڈھریں گے وہ آپ سے نہیں گھبر آئے ہوئے خدا کی قسم گھبر آئے ہوئے ہیں آپ سے کوئی بھی outsourcing project آتا ہے امریکہ میں پاکستان اور انڈیا میں choice ہوتی ہے اتنے ہی fraud ہیں انڈیا میں زیادہ ہی ہوں گے ایک عرب ہے ہم تا سی پچیس کروڑ مگر brand نہیں ہوئے وہ ہم brand ہوگئے ہوئے کیوں ہم psychologically صرف اپنی اپنی کر رہے ہیں so کیا solution اس کا آسان جا solution میں نہ کوئی چالیس گھنٹے strategy پڑھاتا ہوں سال کی پچاس گھنٹے کر لیں strategy business strategy مگر consumer psychology میں 365 دن پڑھاتا ہوں پڑھتا بھی ہوں پڑھتا بھی یہ consumer psychology ہوتی کیا ہے اگر آپ اپنی family کو بھی support کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو پڑھنی پڑھے گی consumer کی psychology ہے کیا global impression آپ نے create کرنا بہت بات کی بات ہے سب سے پہلے خود سمجھیں کہ میں کوئی product کسی بھی جگہ پر لانچ کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی چیز دس سال کے لیے میں نے بیس سال کے لیے بنانی company سو سال کے لیے بنانی وہ consumer psychology کو satisfy کرنے چاہتا ہوں انسان کی چاہتا ہوں چاہتا ہوں تو کوئی کوئی دو نمبری نہیں چل سکتی ہمارے کہ ہم مسلم ہیں کوئی strategy سے آئی نہیں رہا بزنس میں گین کے دس یا پندرہ بننے میں ملے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں کی محنت کے بعد کہ جو اسلام کو as a brand لے کے چل رہے ہیں کہ جب یہ میری company سے business کرے گا تو رتی برابر بھی شک نہیں آئے گا اس کے ساتھ دو نمبری ہو سکتی ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس کو تردد نہیں ہوگا لوگوں جا 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 کے چیخو پکار کر میری وقالت کرے گا ادھر آؤ اس کے پاس code of conduct ہے اس کے پاس human resource code of conduct sales code of conduct customer service code of conduct ہے کس طریقے چین کوئی code of conduct ہے کس طریقے سے اس بندے نے کس طریقے سے پروژیکٹ کر رہے باقی سارا کام تو بزنس سٹیٹیجی ہے کنزیومر سیکالجی تو سٹیسفائی کر دی بزنس سٹیٹیجی کیا ہے سمپل آج گل میں سب کو پتا ہے اگر آپ میڈیا بزنس بزنس اس نے اس کو کیا کرنا ہے مجھ سے پوچھ رہا میرا کلائنٹ بنا تھا ایسے میرے لنکڈین پہ جائیں کیسے میں اس کی پروپیگینڈا کرتا ہوں اس ایک بزنس من کا اس کو گلوبل کرنا میرا کام ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ گلوبل ہو کہ لوگوں کو پہ چلے ریویوز آئیں کیسے رائیں گے جیتنی مرضی میں پرموشن لگا دوں آپ بھی لگا دیں the fastest promotion is the organic promotion which you don't pay for آپ کے ریویوز اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کام دمین میں اپلائی کرنا شکر دیا اتنی سی بات بیس منٹ دیکھا تالی بجار نہیں پڑتی ہے نا بیس منٹ چھوڑ دے یہ تالیاں تالی سے ریاکاری آتی ہے اور آپ self-centered ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ میری حوصلہ آپ کے کاموں سے ہونا ہے میرا حوصلہ آپ کے پوتوں کے کاموں سے ہونا ہے ادھر مرنے کے بعد مجھے جب صدقہ جاریہ آ رہا ہوں گا ادھر کیوں کیوں کیش کروارے میرے سارے کام اپنا purpose آگے کا رکھیں ابھی اس بچے نے casual comment کیا نا میرا کام family کا سپورٹ کرنا ہے آخرت کا معاملہ آپ کا اور اللہ کی قسم میری آخرت کا معاملہ میرا اور آپ کا ہے میں جو آپ کے ساتھ جو بھی کام کر رہا ہوں اس طرح سے دیس بھی ہونا آپ کو میرا اور میری آخرت کا معاملہ ہے اور بزنس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ parallel universe ہے خدا کی قسم ایک ہی universe بزنس کے لئے ہی دنیا میں آئے ہیں آپ شک میں نوکری کے لئے نہیں آئے ہیں آپ غلام ہے کسی بھی کمپنی میں ہو مذہب نہیں پیٹرس کر سکتا بزنس کے پیٹرس کر رہے ہیں پیٹرس کہ اپنا کام کر کسی غلام ہی نہ کر آپ جب اپنا کام کریں گے کتنا اسلام دنیا میں کتنا کر دی آپ نے اگر جب جپان کوئی مذہب ہوتا نا تو آدھی دنیا نے اپنے مذہب پہ لے آئی تھی اس سٹینڈرڈ بھی پیکٹس کر رہے ہیں وہ کام آپ کی مہر پال تو ہے مذہب مگر ہم نے کہا نہیں مذہب میرے گھر کا معاملہ میرا اللہ کا ادھر میں جو مرضی کر لوں ادھر کی کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے ادھر دو نمبر پہلے گی خدا کی کس ہم سب دو نمبر شروع کر دیں گے ساب بھی کر لیں بہن تو مار جاؤں گا کیونکہ میں نے فیملی سپورٹ کرنی ہے بس بس ہی غلط سٹ کیا ہے اب میرے پاس اچھی خبر کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس دو منٹ رہ گئے تھے میں پانچ لے لی سو آئی ویل انشاءاللہ ایکس 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 میرے توقع ہے کہ جب میں اینیبلرز کی کسی کمپنی کو امریکہ میں ریویوز پڑھوں تو نیچے لکھو مسلم فراڈ نہیں کرتے جو کچھ مرضی ہو جائے گا فراڈ نہیں کرے گا نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے دھوکے باز نہیں ہو سکتا دھوکے باز نہیں ہو سکتا مومن بڑی بڑی کو تائی کر سکتا بچ کی طرف سے میند کی انرجی آتی اسلام کسی اور پرپرس کی طرف ہے کہ خیرہ نقصان ہی ہو جائے گا مگر میں نبی السلام کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا ہوجے کو سر پہ جب وہ کہیں گے نا کیا کیا اور پیچھے سے وعدہ گئی اس نے بندے کے ساتھ دھوکہ کر دیا نبی سب کچھ ٹھیک ہے محمد سب کچھ ہو سکتا ہے تو کے بعد نہیں ہو سکتا اوکے 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 کہ آپ لوگ انشاءاللہ کیونکہ آپ کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی مسلم سٹینڈر بند سکتے ہیں نہ پولیٹیشنز انہوں نے دیکھ لیا ہم نے جو بنانے تھے پوری دنیا میں بدنام ہو گئے ہم ٹھیک ہے نہ ایڈوکیشن وہ بھی پس فالورشپ میں لگی ہے آپ صرف بزنس مین رہ گیا پاکستان کا مسلمانوں کا جو کہ اسلام کو گلوبل کر سٹینڈر بتا سکتا مجبورا اور شوقیہ دونوں آپ کی دکان پر آئیں گے لوگ اور صرف ون لائن سٹینڈر یہ بس سٹینڈر نہ کامپرمائز ہونے دینا اور لوگوں کو خود ہی پتہ چلے گا خود نہ بتانا یا میں تو قرآن پاک سلی سٹینڈر لوگ ان کو پتہ چلے گا آپ خالی کہیں بھئی میں مسلمان ہوں یہ میرا برینڈ ہے مسلمان سب کچھ کرے گا دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ سب کو ان سٹینڈرز پر کامیاب کریں بزن